نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی فرائی کنگنا نے کہا کہ مہیش بٹ نے انہیں فلم گینگسٹر میں لانچ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے لئے میں ان کی اوہاری ہوں لیکن اس سے انہیں مجھے کال کرنے مجھے پاگل اور سائکو تھک کہنے مجھ پر چپل فینکنے کا ادکار نہیں دیتا ہے کنگنا نے پھر کہا کہ مہیش بٹ نے مجھ پر ایک چپل فینکی کنگنا کے انصار جب بٹ کے ساتھ گینگسٹر اور بول امہیں کر رہی تھی تب مہیش بٹ نے انہیں اپنے ایڈٹنگ سٹوڈیو میں بلایا انہوں نے مجھے فلم دوکھا اوفر کی جو ہیروزم آف دا سسائیڈ بومبر کی کہانی تھی کنگنا کو فلم کی بیچار دارہ پر بشواش نہیں تھا جس میں انہوں نے آتم گاتی حملہ ور کو بیرتا سے درشایا تھا انہوں نے کہا کہ اس سمیں میری عمر 18 سال کی تھی پھر بھی میرے پاس بہت کومن سینس تھا کنگنا نے کہا اگر آپ کو پر تاڑیت کیا جاتا ہے تو بہت کش ہے جو آپ کر سکتے ہیں آپ سینہ جا پولیس میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کو آتم گاتی حملہ ور کیوں بننا ہے میں نے اس فلم کو نہیں کیا مہیش نے کنگنا کے فینسلے کو اشید طرح سے نہیں لیا اور بے اس پر کثید روپ سے چیخے جلائے بے سچ مچ میرے پاس آنے والے تھے جیسے وہ مجھے ہاتھوں جا کسی چیز سے پیٹنے والے ہوں ان کی بیٹی نے انہیں روکا اور انہیں باپس بلا لیا اور کہا پاپا یہ مت کرو کنگنا نے کہا کہ میں کسی طرح اس دن بچ گئی تھی کنگنا نے آگے کہا کہ فلم بھول امی کے ٹرائل کے طرح کثید طور پر چپل والی گٹنا ہوئی کنگنا نے دعویٰ کیا کہ مہیش نے انہیں اپنی فلم کی سکریننگ میں شامل نہیں ہونے دیا وہ تھیٹر کے مین گیٹ پر آئے اور انہوں نے میرا پیشہ کیا میں اس کے بعد بھی چپکے سے کوشش کر رہی تھی کیونکہ میں اپنی فلم دیکھنا چاہتی تھی اس کے بعد تو انہوں نے مجھ پر ایک چپل فینک کی دو لوگ انہیں اندر لے گئے فلحال کنگنا کے نیل زامو پر عوید اکمہیش بٹ کی طرف سے جا ان کے کسی بھی قریبی کی طرف سے کوئی بھی سفائی سامنے نہیں آئی ہے فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور بڑی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے